السلام علیکم وآلیکم السلام موسیقی ہونا تو وہی ہے کیونکہ لوگ تو ریلیف چاہتے ہیں نا ان کا مسئلے کیا ہیں آٹا چینی دالیں بجلی بجلی کے بل میں آپ کو بتاؤں وہاں حیران ہو جائیں انہوں نے پندرہ سال حکومت کیا تو کیا انہوں نے عوام کو کچھ ڈیلیور کیا نہیں ڈیلیور تو خیر پنڈی میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں ہافپیٹل بنا ہے میٹرو بنی ہے کام بہت ہوئے ہیں کشمیر کے لئے کیا کیا ہے کوئی بھاگ دوگ کی کسی ملکوں میں گئے کن سے ملے یہ باقی ہر کام کے لئے آگئے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کرو سب کچھ کرو یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو نا اپنے ساتھ ریٹ کے سارے خالی اکیلہ تو کچھ نہیں کرے گا نا وہ اچھا عمران حان کا کہنا ہے کہ میں 27 سنبر اقوام متعددہ جلاس میں میں آپ کشمیر کا موقع پیش کروں گا اور بتاؤں گا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں بس کے بارے نہیں نہیں بتانا چاہیے ظاہر بات ہے جہاں موقع ملتا ہے وہاں آپ کریں جہاں موقع ملتا ہے اقوام متعددہ جائیں جنرل سمبلی جائیں لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ خود کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا یہ انہوں نے جو پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا اقوام متعددہ نے کرنا اوائیسی نے کچھ کرنا کسی نے کچھ نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے جو خود کرنا ہے اچھے تو آپ کیا کہتے ہیں امران حان کشمیر کے لیے سٹرگل کر رہا ہے نظر تو آ رہا ہے جس طرح دوسرے ملکوں میں جس طرح تعلقات بنی ہیں انہوں نے اپنے کوشش تو پوری کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں آگے اللہ اللہ بہتر کر رہے ہیں شکریہ حسن علیکم ملہ علیکم اسلام اچھا آپ پوزیشن امران حان سے اسٹیفی کا مطالبہ کیا تو کیا کہتے ہیں بلکل غلط کی ہے انہوں نے اس کو پانچ سال لگانے چاہیے اور دیکھنا چاہیے پھلال تو بہت اچھا جا رہا ہے دراصل یہ ہے کہ یہ ساری پارٹنگیں ایک ہیں امران ایک سائٹ ہوئے ہیں اور یہ ساری ملی ہوئی ہیں ان کو چاہیے کہ مل جل کرنا حوام کا مسئلہ لگانا چاہیے ان کو اور کچھ نہیں کیا اچھا جا رہا ہے کیا بھی مشکلات نہیں آپ کو مہنگائی نہیں ہے نہیں مہنگائی تو کوئی شک نہیں ہے مگر جیسے اس کی اوپر بوجھ پڑا ہے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں پہ تیس سالی سال سے جیسے وہ چلا آ رہا ہے ایسے تو پانچ سال میں تو نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ مت کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا تو یہ امران خان ہمارے لئے بہتر ہے کچھ حرصہ رہا نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ کشمیر ایشو پر امران خان کا ساتھ دینے کے لئے کوئی بھی تیار نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے ان کو ساتھ دینا چاہیے یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے ہمارا جو ہے نا ایک سمجھے کہ ہماری جان ہے وہ ہم اس کی جان ہے وہ ہماری جان ہے تو ان کو نہ مل یل کے نہ لازمی ان کے بیٹھ کے باتیں چیز پر کے مسئلہ حال کرنا چاہیے امران خان کا کہنے میں ساتھ سمبر کو قومی متعددہ میں کشمیری ایشو پیش کروں گا تو کیا کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں بہت اشہ کار رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایشو پر بات ہونی چاہیے تاکہ باقی ممالکوں کو بھی پتا چلے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے کشمیر کے لئے کوئی بات اٹھا رہا ہے بلاوال بٹن نے بولا ہے کہ میرے والد صاحب جیل میں میرے والد صاحب کی جان ان کو حطرہ انہیں ارہا کیا جائے دیکھیں یہ تو قومی مسئلہ ہے یہ تو جیسے صاحب ہے انہوں نے خود ہی کہا کہ جیسا کرو گے جیسا بھرو گے ایک جگہ انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ ہے کہ دیکھ مل جل کے جناتی دیکھیں جو بھی مسئلے وہ حال کریں آپس میں بیٹھ کے عوام کیا سوچیں اپنا نہ سوچیں عوام سب کے لئے اچھی ہونے چاہیے شکریہ سر شکریہ سر شکریہ سر